بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ڈیر سورٹ اسلام علیکم آج باتا ہمارا ٹینتھ کا دوسرا لیکچر ہے آج ہم نے دیکھنا ہے کہ بار اور بہت سسٹم جو ہے وہ کس طرح سمپل ہارمونک موشن کو فالو کرتا ہے پہلے لیکچرز میں ہم نے سمپل ہارمونک موشن کو دیکھا تھا کہ وہ حرکت جس میں کوئی باڈی اپنی پوزیشن مین پوزیشن کے ارد گرد اپنی حرکت کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو اس موشن کو ہم ویبریٹری موشن سمپل ہارمونک موشن یا آسلیٹری موشن کہہ رہا تھا آج ہم نے اس کو پیٹی کے لیے دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ بار اور بہت سسٹم جو ہے وہ سمپل ہارمونک موشن کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے پچھا بار اور بہت سسٹم ایٹیولی ہے گیا ٹھیک ہے پچھا یہ ہمارے پاس ایک یہ باؤل ہے اس کے اندر ہم نے یہ باؤل جو ہے پلیس کی ہے بار پلس یہ باؤل باؤل ٹھیک ہے یہ کٹوریلو ماؤت ہے ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ باؤل اور باؤل سسٹم ہے جو کسی ہاریزنٹل ٹیبل پہ پلیس ہے کسی ہاریزنٹل ٹیبل پہ پلیس ہے جب ہم اس باؤل کو اس اس ٹرین پوزیشن پہ لے کے چھوڑیں گے تو وہ اس مین پوزیشن اردگیت اپنی حرکت کو دھوڑائے گی جب یہ حرکت کو بار بار ریپیٹ کرے گی تو تب یہ کہلائے گی کہ یہ سمپل ہاریزنٹل ٹھیک ہے کہ جب بارڈی جو ہے بارٹیکل پوزیشن پہ تھا تو کیا یہ باؤل جو ہے اوپر نیچے بھی حرکت کر سکتا ہے اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا اور اگر یہ ان دو پوزیشن بھی گل حرکت کرتا ہے تو اس کی کیا بجا ہے ادھر سے حرکت کرتے ہوئے جب بارڈی یہاں آتا ہے تو رکتا کیوں نہیں ہے یہ ادھر کیوں چلا جاتا ہے جب یہاں پہنچا تو یہاں رک کے کھڑا رہے پھر کیوں واپس آتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈ اگر اپنی او پوزیشن مین پوزیشن پہ مینٹین ہے حرکت نہیں کر رہا تو اس وقت اس پر دو فورسز عمل کر رہی ہیں ایک اس کا ویٹ نیچے کی طرف اٹ کر رہا ہے اور نارمال ویٹ کے برابر نارمال ریاکشن اوپر کی طرف عمل کر رہا ہے یہ دونوں فورسز نارمال ریاکشن اور ویٹ اپوز اٹریکشن میں ہیں ایک دوسرے کی اثر کو کینسل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے نہ تو بارڈ اوپر جاتی ہے نہ بارڈ بارڈ کھلے کے نیچے آتی ہے بارڈ اپنی مین پوزیشن کو برقرار رہتی ہے ایٹ مینز ویٹیکل فورسز اٹنگ آن ڈی بارڈ وینڈ بارڈ اٹ مین پوزیشن دی فورس اٹنگ آن ڈی بارڈ از زیرو نیٹ فورس زیرو ہے کیوں؟ نارمال ریاکشن بہلیس ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ ویٹ کے ساتھ اس لئے نو موشنل ورٹیکل پوزیشن بارڈ اچھ لے گی نہیں اور بارڈ کو نیچے بھی نہیں لکے آئے گی اس لئے ورٹیکل موشن اس میں نہیں ہے اب ہم نے دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ موشن نہیں ہے تو پھر بارڈ کو ہم نے یہاں سے اٹھا رہا ہے بارڈ پر ایکسٹینڈر فورس آپ نے لگانی ہے اور اٹھا کے یہاں لے آنے ہیں آپ نے ایکسٹینڈر فورس لگائی اور بارڈ کو اٹھا کے آپ ایکسٹینڈ پوزیشن یں اے پہ پہنچ گئے گا جاکر آپ نے کیا کرنا ہے بارڈ کو ریلیس کرنا ہے بار کے ویٹ کی وجہ سے اس بارڈ کے اندر ریسٹورن فورس جنریٹ ہو جائے گی کا جنریٹ ہو جائے گی 그ٹھر ریسٹورن فورس جو بارڈ کو یہاں رکنے نہیں اس بارڈ کو یہاں سے یہاں انگی جیسے ہم اس بارڈ کو جھB09 جھڑے گی تو اس کو ویٹ ویٹ کی وجہ اس کے ویٹ کی وجہ سے جو باڈی کو مین پوزیشن کے طرف لے کر آئے گئے ٹھیک ہے بیٹا اسٹرنل فورس جب ہم نے باڈی کو لگائی برنگز دی بار ٹورس اکسٹرین پوزیشن لے اے پی لے گئے بار موٹ ٹورس اور دیو تو ریسٹورنگ فورس وہ ریسٹورنگ فورس کسر جیسے جنرائٹ ہوئی کارڈ بائی ویٹ آتی بار باڈی کے بال کے ویٹ کی وجہ سے ٹھیک ہے اور جیسے ہم نے بارڈی کو چھوڑا تو ریسٹورنگ فورس کی وجہ سے بارڈی پیچھے واپس آئے اب بارڈی کہاں ہے اپنی مین پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے اب یہاں پہ ہم نے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بارڈی رکے گا نہیں یہ انہرشیہ کی وجہ سے یہ مین پوزیشن سے ادھر چڑھا جائے گا جب ادھر جائے گا تو پھر اس کے اوپر ریسٹورنگ فورس ایکٹ کرے گی جب یہ مین پوزیشن پہ پہنچے گا تو یہ یہاں جا کے کیا ہو جائے گا رک جائے گا پھر یہ ان اپنے دو پوزیشن کے بار بیٹوین اپنی حرکت کو بار بار ریپیٹ کرے گا اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ جب یہ بارڈی کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں تو اس دوران اس کی وراثتی میں کیا تبدیلی آتی ہے اس کے ایکسلیشن میں کیا تبدیلی آتی ہے اور اس کی انرجی میں کیا تبدیلی آتی ہے کیونکہ ہمیں بتا ہے جب بارڈی حرکت میں ہوتا اس وقت کینیڈک انرجی ہوتی ہے اور جب وہ اسٹرین پوزیشن پہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ادھر پوٹنشن انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سپیڈ میں کیا چینجز آتی ہے جب بارڈی حرکت کرتے ہوئے او پوزیشن پہ آتا ہے تو اس وقت یہ اپنی محسیمم سپیڈ گین کیا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتی ہے دیو ٹو انرشی جو انرشیہ باڈی کو مین پوزیشن پہ رکھنے نہیں دیتا وہ باڈی بی کی طرف چل جاتا ہے مول ٹوارز اے آر بی سپیڈ ڈیکریز اب دیکھیں او پوزیشن سے آپ ادھر جائیں سپیڈ ڈیکریز ہوگی یا دوبارہ آپ ادھر جائیں سپیڈ کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی سپیڈ کیا ہوگی ڈیکریز ہوگی دیو ٹو ریسٹورنگ فورس مل ٹوارز مین پوزیشن اب سپیڈ ڈیکریز ہونے کی وجہ کیا ہے باڈی کو دوبارہ پیچھے لے آنے کی وجہ کیا ہے ریسٹورنگ فورس وہی ریسٹورنگ فورس جو ہے وہ کیا کرتی ہے باڈی کی سپیڈ کو میکسیمم کردیتی ہے او پر جب باڈی اے پہ پہنچتا ہے اے کی طرف جانا شروع کرتا ہے یا دوبارہ بی کی طرف بی کی طرف جانا شروع کرتا ہے یہ دوبارہ ایک طرف تو ریسٹورنگ فورس سپیڈ کو کیا کرتی ہے کام کرتے جو کرتے کرتے ایکسٹریم پوزیشن پر بارڈی جگ پہنچتا ہے تو وہ کیا پہنچ جاتا ہے اس کی سپیڈ زیرو ہو جاتی ہے وہ جا کے وہاں تھوڑے لمحے کے لیے روک جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹو اب کیا ہوا میل پوزیشن پر سپیڈ میسیمم اور ایکسٹریم پر سپیڈ مینیمم ٹھیک ہے تھوڑے لمحے کے لیے وہ زیرو بھی ہو جائے اب ہم نے دیکھا ہے ایکسٹریم میں کیا تبلیلی آتی ہے جدر جدر سپیڈ میسیمم ادھر ایکسٹریم بھی سپیڈ انکریز کرے گی ایکسٹریم بھی ایکسٹریم آپ نے پیچھے بھی آپ نے سیمپل ہارمونک پوموشن کی خصوصیت میں پڑھا تھا کہ ایکسٹریم جو ہے وہ دیکٹر ٹورز مین پوزیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے سپیڈ انکریز پر آمونک ٹورز اے کو ایکسٹریم ایکسٹریم بھی ہو اس کا مطلب ہے او کی طرف یہ بڑھ رہا ہے سپیڈ ڈیکریز ہے جب مین پوزیشن سے بی کی طرف جائے گا سپیڈ سلو ڈاؤن ہوگی تو ایکسٹریم کی پھر دیکشن کہاں ہے ٹورز مین پوزیشن ہے تو پھر ایکسٹریم کیا ہوگا ڈیکریز ہوگا ایکسٹریم ہمیشہ او کی طرف آتے ہوئے جب ایکسٹریم پوزیشن سے بارڈی او کی طرف آئے گا ٹھیک ہے تو سپیڈ بڑھے گی اس وقت ایکسٹریم دیکٹر ٹورز مین پوزیشن ہوگا بڑھے گا جب او سے بی کی طرف جائے گا کیا ہوگا اب ایکسٹریم دیکٹر ٹورز کیا ہوگا اب او ٹو بی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی دیکشن کیا ہوگی ہے پیچھے کی طرف ہو جائے گا جب بارڈی بول ادھر جائے گا ٹھیک ہے ایکسٹریم ریورس ہو جارا ہوگا جب یہ ادھر سے ادھر آئے گا تو ایکسٹریم کی دیکشن بھی ادھر ہوگی یہ انکریز ہو رہا ہوگا جب مین پوزیشن سے بارڈی ادھر جائے گا تو ایکسٹریم سے دیکٹر ٹورز مین پوزیشن اور ادھر ایکسٹریم سے دیکٹر ٹورز اس طرح ادھر آتے ہوگے بڑھے گا ادھر جاتے ہوگا کام ہوگا تو اس کنسپٹ کو آپ نے لینا ہے اس کے بعد انرڈی چینجز ان دو پوٹس کے درمیان انرڈی میں کیا چینجز آتی ہیں اب دیکھیں موگ کہاں پہ پہنچے گا مین پوزیشن پہ کیونکہ یہاں پہ ہائٹ زیلو ہو جائے گی سپیر بڑھ جائے گی کینیڈک انرڈی کے اندر کیا ہوتا ہے کینیڈک انرڈی ایکوال ہوتی ہے وان لور ٹو ایم بی سکوار اس کا مطلب ہے یہاں بھی لازٹی ڈبل ہوتی ہے تو کینیڈک انرڈی کیا ہو جاتی ہے میکسیم ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہائٹ میکسیم ہوتی ہے تو پوٹنشل انرڈی ایکوال ہوتی ہے ایم جی ایج جب ہائٹ میکسیم ہوتی ہے تو پوٹنشل انرڈی کیا ہوتی ہے بیٹا میکسیم اب ان پیٹوین جہاں کہیں بھی ہم ہوں گے تو انرڈی کیا ہوگی پرشل کینیٹک اور پرشل پوٹنشل ایٹ میز کہ یہ لاف کنزرویشن آب مومنٹم کو فالو کر رہی ہوگی انرڈی میں تبدیلی تو آ رہی ہوگی چینجز آ رہی ہوگی لیکن ٹوٹل انرڈی آب دی سسٹم ریمین کنزرو ٹھیک یہ بیٹا ہمارا بال بینڈ بول سسٹم آج پہ تھا امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنانی ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے پیچھے لیکچرز کو بھی ریوائز کر کے رکھنا ہے ٹاچے لینے ہوں سے ٹھیک بڑا تھانکیو اللہ حافظ